کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ لوگ آپ کو بنا کہے اپنی مرضی سے کام کروانے میں سفل ہو جاتے ہیں یا پھر کسی نے آپ کی بھاوناوں کا فائدہ اٹھا کر آپ کو شرمندگی محسوس کروائی ہو اور آپ کو پتا بھی نہ چلے یہ کوئی تکہ نہیں بلکہ ایک خطرناک ہتھیار ہے جسے ڈارک سائیکولوجی کہتے ہیں مان لیجئے آپ ایک پارٹی میں ہیں ایک شخص دھیرے دھیرے آپ سے دوستی بڑھاتا ہے آپ کی ہر بات میں سہمتی دکھاتا ہے آپ کی تعریف کرتا ہے آپ کو ایسا محسوس کراتا ہے کہ وہ آپ کو سب سے اچھی طرح سمجھتا ہے کچھ ہی دنوں میں وہ آپ کی زندگی میں ایک خاص جگہ بنا لیتا ہے اور پھر اچانک وہ آپ کے فیصلوں کو آسانی سے کابو کرنے لگتا ہے آپ کے خود کے آئیڈیاز میں وہ اپنی رائے جوڑنے لگتا ہے اور آپ کو یہ محسوس تک نہیں ہوتا کہ دھیرے دھیرے وہ آپ کے نرنیوں کو منپولیٹ یعنی کابو کرنے لگتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ سب آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں مگر سچ کچھ اور ہی ہوتا ہے یہ ہے دارک سائیکالوجی کا سب سے خطرناک پہلو آپ سوچ رہے ہوں گے آخر کیسے کوئی اتنے آسان طریقے سے ہمارے دماغ کو منپولیٹ کر سکتا ہے کیسے لوگ ہماری بھاوناؤں ہمارے وچاروں کو اپنے حساب سے موڑ سکتے ہیں اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا اور سب سے بڑی بات کیا ہم بھی اس منپولیشن کا شکار ہو سکتے ہیں سچ یہ ہے کہ ہم سبھی روزمرہ کی زندگی میں کسی نہ کسی روپ میں ان تقنیقوں کا سامنا کرتے ہیں چاہے وہ پریوار میں ہو دوستوں کے ساتھ کام کی جگہ پر یا یہاں تک کی آن لائن دنیا میں بھی جب کوئی آپ کو گلٹ محسوس کراتا ہے آپ کی بھاوناؤں سے کھیلتا ہے یا آپ کے ڈر کا فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ ڈارک سائیکولوجی کا ہی حصہ ہوتا ہے ہمیں اسے سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر ہم جاگروک نہیں ہوں گے تو ہمیں ہیر فیر کرنا آسان ہوگا چاہے وہ ایک دوست ہو جو اپنے فائدے کے لیے آپ کو منا لیتا ہے یا کوئی بوس جو آپ کو ڈرا کر کام کرواتا ہے ڈارک سائیکولوجی آپ کی سوچ ویوہار اور فیصلوں پر اثر ڈالتی ہے تو آج ہم جانیں گے کہ یہ ڈارک سائیکولوجی کیا ہے کیسے کام کرتی ہے اور سب سے اہم بات ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں اسے سمجھنا آپ کی زندگی کو ایک نئے نظریے سے دیکھنے کا راستہ کھولے گا جہاں آپ اپنے فیصلے خود لیں گے نہ کی کسی اور کے کہنے پر آپ کو اس ویڈیو کو ہلکے میں لینے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ڈارک سائیکولوجی صرف ایک کنسپٹ نہیں ہے یہ ایک ہتھیار ہے جو کسی کے بھی ہاتھ میں ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں آپ پکا کر لیں کہ آپ نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا ہے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈارک سائیکولوجی کیا ہے سرل شبدوں میں یہ وہ سائیکولوجیکل ٹیکنیکس ہیں جن کا استعمال لوگ دوسروں کی بھاوناوں اور دماغ پر کابو پانے کے لیے کرتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ بینہ سامنے والے کو پتا چلے اس کی سوچ اور فیصلے بدل دیے جائیں تاکہ اس کا فائدہ اس انسان کو ہو جو اسے منیپولیٹ کر رہا ہے مان لیجئے کوئی آپ کی بھاوناوں کو اس طرح پرباوت کرتا ہے کہ آپ اس کی کہیں ہوئی باتوں پر یقین کرنے لگتے ہیں بھلے ہی وہ آپ کے فائدے میں نہ ہو یہ ایموشنل منیپولیشن ہے جس میں آپ کی بھاوناوں کو کمزور کر کے آپ کو کسی خاص طریقے سے رییکٹ کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے ڈارک سائیکالوجی میں وہ تقنیقیں آتی ہیں جو ہماری انسانی کمزوریوں جیسے ڈر، گلٹ یا ضرورتوں کا فائدہ اٹھاتی ہیں یہ لوگ آپ کی سائیکالوجیکل ٹرگرز کو پہچان کر آپ کی سوچ اور ویوہار کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اکثر آپ کو پتا ہی نہیں چلتا کہ آپ کسی کے مانسک جال میں پھنس چکے ہیں اسے یوں سمجھئے کہ اگر کسی کو آپ کی اچھاؤں اور بھاوناوں کو منپولیٹ کرنے کا طریقہ مل جائے تو وہ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق کام کروا سکتا ہے اور آپ کو لگے گا کہ یہ سب آپ کی خود کی سوچ ہے مان لیجیے آپ ایک نوکری کے انٹرویو میں ہیں اور نیوکتہ آپ سے کہتا ہے اگر آپ اس ویتن پر نہیں مانتے تو ہمارے پاس اور بھی کئی لوگ ہیں جو اس ویتن پر کام کرنے کو تیار ہیں یہ آپ کے اندر ڈر اور اسورکشہ کو بڑھاتا ہے دارک سائیکولوجی کی ایک کلاسک تکنیک ہے جس کا اپیوگ الگ الگ جگہ الگ الگ کارے کو پورا کروانے کے لیے کیا جاتا ہے جو دارک سائیکولوجی کی پرمک چار تکنیک اب جب ہم سمجھ چکے ہیں کہ دارک سائیکولوجی کیا ہے تو آئیے کچھ سامانیے تکنیکز پر نظر ڈالیں جن کا استعمال لوگ اپنے لاب کے لیے دوسروں کو ہیر فیر کرنے میں کرتے ہیں گیس لائٹنگ گیس لائٹنگ ایک AIC ٹیکنیک ہے جس میں سامنے والا ویقتی آپ کے تھوٹس اور ریالٹی کو ڈسٹورٹ کرتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ غلط ہے اور سامنے والا ہمیشہ صحیح ہے گیس لائٹنگ کا ایکزامپل لیتے ہیں ایک ہزبنڈ اپنی وائف کو بار بار یہ کہتا ہے کہ تم تو ہمیشہ اوور ریائکٹ کرتی ہو دھیرے دھیرے وائف کو لگنے لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ غلط ہوتی ہے اور اس کا اپنے ڈیسیزنز پر ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے گیس لائٹنگ کا وکٹم اپنے منٹل اور ایموشنل سٹیٹ کو لے کر کنفیوز ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے ڈیسیزنز پر ڈاؤٹ کرنے لگتا ہے ایمیجن کیجئے کہ آپ کا ایک دوست بار بار آپ کو یہ کہتا ہے کہ تمہیں کوئی سمجھتا نہیں ہے دھیرے دھیرے آپ اپنے ڈیسیزنز اور تھوٹس کو لے کر انشور ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید وہ صحیح ہے منپیولیشن کی دوسری ٹیکنیک ہے گلٹ یعنی شرمندگی محسوس کرانا ٹرپنگ جیب کوئی ویعاکتی آپ کے ایموشنز کا استعمل کرتا ہے آپ کو گلٹ محسوس کروانے کے لیے تب وہ گلٹ ٹرپنگ ہوتی ہے اس میں آپ کو ایسا لگایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے سامنے والے کی بات نہیں مانی تو آپ غلط ہے یا آپ سیلفش ہیں سوچئے آپ کا ایک دوست آپ سے کہتا ہے اگر تم میرے لیے یہ نہیں کروگے تو تم سچا دوست نہیں ہو آپ اپنے گلٹ کے واجہ سے وہ کام کر دیتے ہیں چاہے آپ اس کے لیے کمفٹیبل نہ ہو ایموشنل بلیک میل ایموشنل بلیک میل میں آپ کی ایموشنز کو مجبوری بنایا جاتا ہے کوئی ویعاکتی آپ کو ایموشنلی مینپولیٹ کرتا ہے اور آپ سے وہ کروانے کی کوشش کرتا ہے جو آپ نہیں کرنا چاہتے آپ کو گلٹ اور فیر میں ڈال کر آپ کو ڈیسیزن لینے پر مجبور کیا جاتا ہے چوتھا سیمپثی سے کنٹرول لوگ سیمپثی کا استعمل کرتے ہیں تاکہ آپ ان کے فیور میں ری ایکٹ کریں جیسے کوئی آپ سے سیمپثی مانگ کر آپ کو ایموشنلی مینپولیٹ کرتا ہے اور آپ کو اپنے ڈیسیزنز بڑھالنے پڑتے ہیں دارک سائیکولوجی کا دوسرا ایموشنلی مینپولیٹ کرتا ہے انفلوینس انفلوینس کا مطلب ہے دوسروں کے دماغ کو ایسے کنٹرول کرنا کہ وہ آپ کی بات مانے بینا اس بات کو سمجھے کہ ان کو مینپولیٹ کیا جا رہا ہے وان آثورٹی انفلوینس لوگوں کا دماغ ایسے پروگرام کیا جاتا ہے کہ وہ آثورٹی کو ہمیشہ صحیح مانتے ہیں اگر کوئی ویقتی آپ کو آثورٹی کے پوزیشن میں دکھے گا تو آپ زیادہ آسانی سے اس کی بات مانیں گے یہ ٹیکنیک آپ کو ہر جگہ ملتی ہے ایسپیشلی مارکٹنگ اور پولیٹکس میں اگزامپل ایک سیلز اگزیکیوٹیو جو وائٹ کوٹ پہن کر میڈیکل پروڈکٹ بیچ رہا ہے وہ آپ کو جلدی کنوینس کر دے گا کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک ایک ایکسپرٹ ہے تو سکیرسٹی پرنسپل سکیرسٹی پرنسپل کا مطلب ہے کہ جب کوئی چیز لیمیٹیڈ ہوتی ہے تو ہم اس سے زیادہ ویلیوبل سمجھنے لگتے ہیں مارکٹنگ میں اکسار آپ نے سنا ہوگا لیمیٹیڈ ٹائم آفر اس پرنسپل کا استعمل آپ کو جلدی ڈیسیزن لینے پر مجبور کرتا ہے چاہے وہ آپ کے لیے صحیح نہ ہو اگزامپل آپ نے کبھی آن لائن دیکھا ہوگا صرف پانچ آئٹمز بچے ہیں اس کا مقصد آپ کو جلدی سے پرچیز کروانا ہوتا ہے بینا سوچے سمجھے اتنی شاندار جانکاری کے لیے ایک لائک اور ایک سبسکرائب تو بنتا ہے آئیے دیکھتے ہیں چیپٹر تین چیپٹر تری سائیکولوجیکل ٹرگرز سائیکولوجیکل ٹرگرز وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کے بہیوئر اور تھنکنگ کو ڈائریکٹلی انفلوینس کرتے ہیں ڈارک سائیکولوجی کا مقصد ہوتا ہے ان ٹرگرز کا یوز کر کے آپ کے سبکانشیس مائنڈ کو کنٹرول کرنا سیئر از اٹریگر در ایک پاورفل ایموشن ہے جو لوگوں کے ڈیسیجنز کو منیپولیٹ کر سکتا ہے جب آپ کسی چیز سے درتے ہیں تو آپ زیادہ ولنرابل ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے سگجیسٹنز پر جلدی بلیو کر لیتے ہیں پالیٹکس میں اکثر آپ کو در دکھایا جاتا ہے اگر آپ نے اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا تو آپ کی کنٹری خطرے میں آ جائے گی سوشل پروف لاغ اکسار اپنے ڈیسیجنز کو سوسائیٹی کے مطبق لیتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ لوگ ایک چیز کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے اور آپ بھی وہی فالو کرتے ہیں سوشل میڈیا انفلوینسرز کا یوز کمپنیز اس لیے کرتی ہیں کیونکہ اگر آپ اپنے فیوریٹ انفلوینسر کو کوئی پروڈکٹ یوز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ اسے جلدی پرچیس کریں گے ڈارک سائیکولوجی سے کیسے بچیں ایک اپنی بھاوناوں کو سمجھیں اور نیانترت کریں ڈارک سائیکولوجی اکثر آپ کی بھاوناوں کا فائدہ اٹھاتی ہے اس لیے اپنی بھاوناوں پر نیانترن رکھنا اور کسی بھی پرستھتی میں اپنی بھاوناتمک پرتکریہ پر دھیان دینا بہت ضروری ہے جب آپ غصے، ڈر یا گلٹ میں ہوتے ہیں تو آپ ہیر فیر کے پرتی ادھک سمبیدن شیل ہوتے ہیں اداحرن مان لیجیے آپ کا کوئی قریبی ویکتی آپ کو بار بار گلٹ ٹرپ کرتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اگر آپ ان کی مدد نہیں کریں گے تو آپ خود گرز ہیں اگر آپ اپنی بھاوناوں کو پہچانتے ہیں اور انہیں نیانترت کرتے ہیں تو آپ سمجھ پائیں گے کہ وہ ویکتی آپ کو گلٹ میں ڈال کر اپنے فائدے کے لیے آپ کا استعمال کر رہا ہے اس کے بعد آپ بینا بھاوناتمک دباؤ میں آئے صحیح نرنے لے سکتے ہیں سیمائیں تیہ کریں ہمیں ہمیشہ اپنی سیمائیں نردھارت کرنی چاہیے دوسروں کو اپنے اوپر حاوی ہونے دینا اور اپنے جیون میں اناوشک ہستکشیب کی اجازت دینا ہمیں مانسک روپ سے کمزور بنا سکتا ہے جب آپ سپشٹ سیمائیں نردھارت کرتے ہیں تو آپ دوسروں کو یہ سنکیت دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا آسان نہیں ہے اداحرن اگر آپ کے بوس آپ کو بار بار آفیس کے بعد کام کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں اور آپ اپنی سیمائیں تیہ نہیں کرتے تو آپ ہمیشہ ان کا شکار بنتے رہیں گے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ نا کہنے کا ادھکار آپ کا ہے اس طرح آپ اپنے سمائیں اور نجی جیون پر نینترن رکھ سکتے ہیں 3. مینپولیشن کو پہچانے دوستوں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ڈارک سائیکولوجی کا سب سے بڑا ہتھیار ہیئر فیر مینپولیشن ہے اگر آپ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ سامنے والا ویقتی آپ کی سوچ یا بھاوناوں کو نینترت کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس کے جال سے بچ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کسی بھی پرستھتی میں شاند اور سجگ رہنا ہوگا 4. داؤٹفل ستھتیوں میں نہ کہنا سیکھیں ڈارک سائیکولوجی سے بچنے کا سب سے مضبوط طریقہ ہے نہ کہنا سیکھنا یہ مینپولیٹیو لوگوں کو یہ سنکیت دیتا ہے کہ آپ ان کے نینترن میں نہیں آنے والے نہ کہنے سے آپ خود کو کسی بھی پرکار کی ہیر فیر سے بچا سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی سہکرمی بار بار آپ کے کام کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کو بینا کسی ڈر کے اسے نہ کہنا ہوگا آپ سیدھے اور ونمر طریقے سے اپنی سیماؤں کو سپشٹ کر سکتے ہیں اور مینپولیشن سے بچ سکتے ہیں اب ہم سمجھتے ہیں ڈارک سائیکولوجی کے سب سے بڑے دس نیم جو یقین مانیے آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں 1. گیس لائٹنگ یہ ایک مانسک کھیل ہے جس میں ایک ویکتی دوسرے کو یہ وشواس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی یادداشت یا دھارنہ غلط ہے اُدھارن کے لیے کوئی ساتھی کہتا ہے کہ تم نے ایسا نہیں کہا جبکہ اس نے واسطب میں کہا تھا 2. بھاونات مکشوشن Emotional Abuse یہ ستھی تب ہوتی ہے جب کوئی ویکتی دوسرے کو لگاتار نیچہ دکھاتا ہے یا اس کی بھاوناوں سے کھیلتا ہے جس سے وہ اسورکشت محسوس کرتا ہے 3. چپی کی سزا Silent Treatment جب کوئی ویکتی جان بوجھ کر دوسرے سے بات نہیں کرتا ہے تاکہ اسے سزا دی جا سکے یہ ستھی تب ہوتا ہے جب کوئی ویکتی اپنے فائدے کے لیے دوسروں کی بھاوناوں یا وچاروں کا درپیوگ کرتا ہے اداہرن کے لیے کوئی مطر کسی اور کی مدد کرنے کے لیے آپ کو بھاونات مک روپ سے بلیک میل کرتا ہے 5. Social Engineering Social Engineering یہ تقنیق تب استعمال ہوتی ہے جب کوئی ویکتی دوسروں کی جانکاری یا بھاوناوں کو جان کر ان کا لاب اٹھانے کی کوشش کرتا ہے جیسے کی کسی سے دوستی کر کے اس کی ویکتیگت جانکاری لینا 6. دھوکہ دھڑی Deception کسی ویکتی کا جانبوجھ کر جھوٹ بولنا یا چھل کرنا جیسے کوئی ویکتی کسی انیے کے وشواس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو ادھک اچھا یا سفل دکھاتا ہے 7. در کا اپیوگ Use of Fear کسی ویکتی کو ڈر آ کر اپنی بات منوانا جیسے ایک بوس اپنے کرمچاری کو یہ کہ کر کام کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے کہ یدی اس نے کام نہیں کیا تو اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا 8. سکاراتمک دھوکہ Positive Deception کبھی کبھی لوگ اچھی نیت سے جھوٹ بولتے ہیں جیسے کسی کی بھاوناوں کو بچانے کے لیے لیکن یہ بھی ایک طرح کی dark psychology ہو سکتی ہے کیونکہ یہ سچائی کو چھپاتا ہے 9. سمویدن شیلتا کا دروپیوگ Exploitation of Sensitivity جب کوئی ویکتی جانتا ہے کہ دوسرا ویکتی کن باتوں پر سمویدن شیل ہے اور اسی کا فائدہ اٹھا کر اسے دکھ پہنچاتا ہے 10. ویویک کا اپمان Disrespecting Boundaries جب کوئی ویکتی جان بھوچ کر دوسرے کی نجی سیماؤں کا اُلنگھن کرتا ہے جیسے کی ویکتیگت جانکاری مانگنا یا اسے بینا انمتی کے چھونا Gaslighting, guilt tripping جیسے ٹیکنیکس سے aware رہیے اپنے Decisions کا کنٹرول رکھنے کی کوشش کریں ہمیشہ Emotional اور Mental Control اپنے ہاتھ میں رکھنا سیکھیں Self Awareness اور Logical Thinking کا استعمال کریں آپ کے Decisions Logically ہوں اور Emotions کے بیس پر نہ ہوں تو ملتے ہیں آپ سے ایسی ہی شاندار ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کیلئے نمسکار Bye Bye Jai Hind Vande Matra